بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیا حال ہے امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل کرم اس کی رحمت سے آپ ٹھیک ہوں گے دیسی حکمت چلنے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ملیریا کی علامات اور اس کا دیسی علاج دوستو ملیریا ایک بہار ہے جو کی خاص قسم کے مچھر کے کارٹنے سے ہوتا ہے ایک ارپورٹ کے مطابق دنیا میں ہر سال لاکھوں افراد ملیریا کے سنی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں اس مرض کا علاج ممکن ہے مگر یہ بگڑ جائے تو جان لیوا بھی ہو سکتا ہے یہ مرض دنیا کے حرصے میں پایا جاتا ہے خاص طور پر مشقی وستہ کے موالک میں مگر ایشیا اور افریقہ کے لوگ اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں دوستو یہ آپ کیسے ملوم ہوگا کہ آپ کو ملیریا کیا آپ کو شکایت ہے اس کی کچھ علامات ہیں جس سے پتا چل سکتے ہیں کہ جیسا کہ بخوار کی حالت میں موں کا ذائقہ کروا ہو جانا جسمانی کمزوری جسم میں درد پٹھوں میں کھچاؤ مریض کا حازمہ خراب ہو جانا ملیریا کی جیسے مطلی آنا کیہ ہوتی رہنا ملیریا کے جراسیم ایک انسان سے دور انسان تک منتقل ہوتے ہیں لہذا دوستو اس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہسپتال میں گرندی سنج اور ازار کا استعمال کرنے سے بچنا چاہیے مچنو سے بچاؤ کے لیے آپ دروازوں اور کھڑکیوں میں بریق جالی آپ کو لگانے چاہیے گھر میں بقیاد کیسے مچھر مارس پریہ کرنا چاہیے دوستو جتنا بھی اس سے آپ صفحی کا خیال رکھیں گے اتنا ہی آپ ملیریا بہار سے علامات سے بچ سکتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو ملیریا کی دیسی عدویات بتائیں گے دیسی ایک ٹوٹکا بتائیں گے جس کو آپ بنا کر ملیریا کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں دوستو اس کو دیسی کنین کہتے ہیں اس کا جو بنانے کا طریقہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے آپ اس کو بنا کر گھر میں رکھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے اس سے کنین سے دیسی کنین سے دماغ کا بھی ختم ہو جاتا ہے یہ بہار کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے اور یہ ملیریا کا بہترین یہ علاج ہے اب آپ چلتے ہیں نسکہ کے جانب کہ وہ آپ نے کس طرح اس کو بنانا ہے سب سے پہلے آپ نے سفید پھٹکری لینی ہے اس کو آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کا لینے ہے حسبی ضرورت لے کر پھٹکری کسی چینی یا مٹی کے برتل میں آپ نے اس کو ڈال لینا ہے پھٹکری کو اور اس پر آپ نے اکھ کا دودھ اتنا ڈالنا ہے کہ یہ اس میں ڈوب جائے تر ہو جائے جب یہ خوشک ہو جائے پھر آپ نے اس میں اتنا ہی دودھ آکھ کا ڈال دینا ہے آپ نے اس طرح عمل کرتا رہنا ہے تر اور خوشک کرنا ہے پھر آپ نے کسی کجی یا کسی برتل میں ڈال کر اس کو اس کو اوپر ڈکنے لگا کر گل حکمت کر کے آپ نے چھے ساتھ سیر اپنوں کی آگ دینی ہے جب یہ سرد ہو جائے تو آپ نے آگ سے باہر نکا کر اس پھٹکری کو بریگ پیچھ لینا ہے پیچھنے کے بعد آپ اس کو ششی میں ڈال لیں آپ نے ہر روز ایک رتی کھنڈ چینی یا گلکنڈ میں دے سکتے ہیں یہ اکیلی دعائی ہی آپ کے تمام بہاروں کو جار سے ختم کر دیتی ہے اور دماء کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی مجرب نسخہ ہے آپ اس کو بنا کر گار رکھیں اللہ کے فضل کرم اس کی رحمت سے آپ ملیریا سے نجات اصل کر سکتے ہیں اور دماء جیسے موزی مرض سے بھی آپ بات سکتے ہیں دوستو ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور کمیرس میں ہمیں بتایا کریں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی دوستو یہ ہمارا تھا آج کا نسخہ ہمیں دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ